اے این ڈی سولر سسٹم اس سولر سسٹم میں زٹکہ مسین کے اندر جو ٹرانس فارمر لگتا ہے ویسیس طور سے ٹرانس فارمر جو ریوائنڈنگ ہوتا ہے وہ ہر چیز الگ کولیٹی سے ہوتا ہے ٹرانس فارمر ریوائنڈنگ زٹکہ مسین کے اندر سارا ہی اس سے الٹا ہوتا ہے کسی بھی ٹرانس فارمر سے اور ٹرانس فارمر بہت ہوتی اس کا تکڑا باندھنا پڑتا ہے نہیں تو لیئر ٹو لیئر نہیں چلتا ٹرانس فارمر جب جاتا ہے تو یہ ٹرانس فارمر کے اندر سب سے ہائی کولیٹی کا وائر یوز کرتے ہیں آر آر کمپنی کا وائر ہوتا اس کے اندر اور آر آر میں ایس ایس کر کے آتا جس میں انسولیسن اوپر کا ہے جو سولڈنگ کرنے کے لیے بہتی اوپر سے جو ریکزن سے جیسے اتارتے ہیں اپنے اس کا انسولیسن وہ اس میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بینہ اتارے انسولیسن اپنے انتار کو انسولیسن کے بینہ سولڈنگ کر سکتے ہو تو یہ بھائی کوئی ٹرانس فارمر یہ دی ریوائنڈنگ کرتا ہے تو آر آر کا وائر لو یا کسی کمپنی کا لو تو اس میں ایس ایس سی لینا سادہ مت لینا اس میں بڑی ایک وائر آتا ہے آر آر کمپنی کا سب سلیہ ٹیسٹ ہے ہم جو یوز کرتے ہیں ٹرانس فارمر میں آر آر کمپنی کا یوز کرتے ہیں چھوٹا بڑا سب اور اس کے اوپراند اس کے اندر جو جوینٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پائپ ایسی ہے ایسی پائپ لگا کر کے اور بڑی اتاریقے سے اپنا ہے جو بائی ریوائنڈنگ کریں اور ریوائنڈنگ کرنے کا سب سے بڑی اتاریقہ ہے لیئر ہونا چاہیے اور ٹرانس فارمر ریوائنڈنگ کرتے ہو تو اس میں جگہ ہونی چاہیے اتنی اور اتنی ادھر بھی پورا نہیں بڑھنا پورا بڑھ گیا تو جل جائے گا یا ٹرانس فارمر آؤٹ پڑ نہیں دے گا تو اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ٹرانس فارمر میں ریوائنڈنگ کرتا ہوں آپ آپ اسے چیک کریں کس طرح ہم کرتے ہیں تو اس میں آج کیا ہے ہمارے پاس میں جو سوٹی چائز کا ٹیپ ہے وہ آج بھی ریوائنڈنگ نہیں ہے اسی لیے مجھے اس کا دکتہ ہو رہا ہے بار بار اس کے اندر سب سے بڑی طریقہ ایک ہے اس کا ٹیپ آتا ہے اور ایسے میں لگا کرتے وہ کام کرتے ہیں فراز میں پھر پاس ٹیپ نہیں ہونے کی وجہ اس میں آج ہوں ایسے میرے کو کٹنگ کرنا پڑتا ہاں سے بار بار نہیں تو یہ کیا ہے ایسا آتا ہے ہنسا اسے ڈائی میں لگ جاتا ہے اور وہ اسے کام کرنا سر پر دیتا ہے تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی اکوالٹی کا شسٹم اس تار کو تھوڑا جوائنٹ میں ڈالائے کہ وہ کھسنے سے بھی نکلتا نہیں اس کی جاتا کبھی جاتا بھی تو کھسنے کے بعد میں ٹائر خراب ہو جاتا ٹرانس فارمر ریوائنڈنگ کرنے کے بعد میں اپنا ہے جو اس کو وارنیس پلاتے ہیں اور وارنیس کے بعد میں یہ تار اس کا خراب ہو گیا تو اپنا وہ ٹرانس فارمر کوئی کام کا نہیں ہے تو اپنا انسولیسل سے اپنا جو سولڈنگ کرتے اس سے پہلے اپنا اگزاس کر لے اور تار صحیح طریقے سے کام کر لے باقی چیز میں تار بہت ہی کم لگتا ہے اور اس کے اندر تار جو اپنا مارکٹ کے اندر ریڈیمنٹ ملتے ہیں وہ ٹرانس فارمر بہت ہی مطلب ہرکے ہوتے ہیں اور اس کی جو اندر لگنے والی پتییں ہوتی ہیں وہ ہے جو پرانی ٹرانس فارمر میں یوز کر کے دوبارہ وہ یوز کرتے ہیں باقی فرسٹ کولٹی کی پتی کوئی اڑی نہیں کرتا وائر کا بوبن کا اور اس پتی کا سب کا بھاگی داری برابر ہوتا ہے کرنٹ کے اندر جیسے پتی اس کا اچھا کولٹی کا نہیں ہے تو اس کا ورک نہیں کرے گا آدھا کرنٹ دے گا آدھا نہیں دے گا تو اسی حساب سے اپنے کو کر کے آپ کو میں لیر تو لیر بتاتا ہوں کیسے لیر چلتی ہے اس کے ادھر یہ تار ابھی تک کیا ہے یہ ٹیک نہیں ہوگا ہے تو کھل جائے گا جیسے سٹارٹ ہوگا تو کیونکہ ہاتھ میں بھی لگ سکتی ہے اس کی وائر کی سوٹ آئے گی اس کا سپیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے آرپیم بہت زیادہ اس کا صحیح میں کرنا چاہتا ہوں آج مجھے ٹیپ کی بہت دکھت ہو رہی ٹیپ نہیں ہے میرے پاس میں سوٹا ٹیپ چاہیے اس میں جورٹ بھی صرف نہیں ملڈا ہے اس کا ادھر سے ہو گیا پتا نے ادھر سے ہو گیا ریوائنڈنگ کرنے کا میرا طریقہ یہ ہے اور میرے حساب سے میرا طریقہ بہت ہی سفل ہے میں نے اس کی عزمائز کر کے ہی چیزیں لی ہے اور اس سے بھی کوئی بہتر ہوگا بھائی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں کئی چیزیں بڑھتی ہے تو ایسے لیئر چلتی ہے اور اتنی لیئر یہاں سے ریٹن یہاں سے ریٹن ہوں اتنا گیپ رکھنا چاہی ہے اپنا جب اس کا ٹرانس فارمر صحیح طریقے سے کام کرے گا نہیں تو کام کمی کرے گا اس میں جتنی ٹن سے لگتی ہے اپنے حساب سے آپ بنا سکتے ہو ایک لیئر ہزار ٹنز رکھ لو ایک لیئر میں پانچ سو ٹنز رکھ لو آپ کی اچھا یہ میں نے تار تھوڑا زیادہ کھینچ لیا یہ تار ٹوٹ گیا تار اس کے پیچھے سلا گیا سپیڈ زیادہ تھی سپیڈ کی وجہ سے یہ تار اس نے پکر لیا پیچھے مسین نے تو یہ سمشہ آتی ہے اس مسینوں میں زیادہ سپیڈ کی وجہ سے تو یہ سولڈنگ اب دوبارہ کرنا پڑے گا زونٹ مارنا پڑے گا یہ یہ دیکھو کہ اس طریقے سے کرنا ہے اپنے کو زونٹ لگاتے سے میں پہلے اس مطار میں گانٹ مار دے سولڈنگ کبھی بھی کھل سکتا ہے گانٹ دیانی مری ہوتی وائر کوئی سا ہو اپنے گانٹ لگائیں گی صحیح طریقے بھی جب ہی جا کر یہ سکسیز ہوگا جو ہماری مسینوں میں سرو سرو کے اندر ٹرانسفارمر کیوں ہمیں اس ٹرانسفارمر کے اتنی نولیز نہیں تھی اور ہم نے ٹرانسفارمر کسی کے آجار سے بنا لیا ہاتھ کی مسین تھی یہ اوٹومیٹک بھی نہیں تھی اس ٹرانسفارمر تو اس میں ہمارے مسینوں میں تھوڑی دکھت آئی وہ ہی کافی دن نہیں تھوڑا دن بعد کے اندر ہم نے سارا ٹرانسفارمر میں یہ سارا ٹرانسفارمر کیا سوشٹر میں اس کا اسی طریقے سے آپ انسولیشن کر سکتے ہیں اس کا وائر یہ کیا آپ دیکھ جائے گا تو اس کے بعد میں اس طریقے سے کر کے اور اپنے اس میں لگا سکتے ہیں اس کا ہینڈ بریک کھول دیا اس مسین میں ہینڈ بریک لکھتا ہے چلتے چلتے جب تار یہ دی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بریک لگ جاتا ہے یہ مسین کا سسٹم ہے اس کا یہ تار آیا ہے تار کے نیچے ہم کو وائر دینا یہ ایسا دینا بہت ضروری ہے نہیں تو سوٹ ہوگا آپ کا رائے ٹرانسفارمر تو یہاں تھوڑا لگا کر کے اور ایسا ٹکڑا لگا کر کے اور دونوں کا برابر ایدھر کٹ کر لیں جوائنٹ لگانا ہے تو ایسے کرنا دونوں کا بیچ میں پکڑ لیا دونوں کے بیچ میں پکڑ کے اور ریٹانس کو ایسے کام کے موڑ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اس طرح ہی ریوائنڈنگ کرنا ریوائنڈنگ کرتے ہیں بہت ہی دیان رکھیں یہ ساوشتہ ہی نہیں رکھی ریوائنڈنگ میں پھیل ہو گئے تو سمجھو کوئی اپنا کام نہیں کرے گا یہ ٹرانسپارمر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو ضرور میرے سسم پرک کریں اور میرا ٹرانسپارمر تھوڑا مہنگا ضرور پڑتا ہے پر خراب نہیں ہوتا لمبے ٹیم تک مارکیٹ کا یہی ٹرانسپارمر سستہ پڑ جاتا ہے اس لئے مارکیٹ سے لوگ خریدنے میں رچ جاتے ہیں دنے بات